موسیقی نہیں وہ مطلیف ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اب ٹھیک ہے بلکہ اب وہ خوش میں آ چکا ہے لیکن دوسرا زہر بہت سٹرانگ ہے کل تا کنے ہوش آئے گا آج نہیں ہاں دونوں حد سے باہر ہیں ٹاکٹر کی بعد وہ دادا سائن کی جانب دیکھنے لگا جو اسے ہی سنجد کی سے دیکھ رہے تھے تم دستگیشہ اپنی محبت کے لئے کسی معصوم کی جان لوگے مجھے امید نہیں تھا کیوں دیا فاطمہ کو زہر کیا اس دو ٹکے کی استانی کیلئے ہاں بتاؤ مجھے تب ہی اچانک سے علی شاہ شدید گسی سے اٹھا اور بیٹھتے نیچے ادھر کا دستگیشہ کی جانب بڑا اور اسے گردرد بکر کا گھر آیا اکواس بان کرو اپنی میں کیوں دوں گا فاطمہ کو نکاح کے بعد زہر ہاں وہ سنجد کی سے علی شاہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گار کر گئے لہجے میں پوچھنے لگا علی شاہ اس کے چہرے کے بپھڑے تاثرات سے یک دام سے پیچھے ہر گیا تو دستگیشہ نے سنجد کی سے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہر آیا کیوں ماروں گا میں ایک معصوم کہاں علی شاہ میں کون سے بدلے میں جار کر کیوں کسی بے قصور کو جان سے ماننے کا پلان بناوں گا ہاں سنجد کی سے کہتے وہ علی شاہ کو جانب بڑھنے لگا سید آباد شاہ تاظر سے علی شاہ کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ اور دستگیشہ اور گر کے سب بھی لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ علی شاہ سرار شاہ کا قاتل ہے یہ بات انہیں اس دن پتا چلی جب علی شاہ نے دستگیشہ کا ایکسیڈنٹ کیا تھا انہوں نے اپنے حاسبند علی شاہ کے پیچھے لگائے تھے اور علی شاہ کی یار موجود کی انہوں نے حادموں کی مدد سے جب اس کے کمرے کے تلاشی لی تو انہیں وہ زہر ملا جو سرار شاہ کو دیا گیا تھا یہ بات بھی اپنی فیملی ڈیکٹر سے جس نے سرار شاہ کے ٹریرمنٹ کیا تھا ایک سال پہلے کیا تھا ان سے پوچھنے کے بعد انہوں نے کلیر کر لیا تھا کہ علی شاہ ہی سرار شاہ کا قاتل ہے علی شاہ تم یہ دو نمبری زہر پی کر تمہیں لگا کہ ہم سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے یہ جو ہمارے یہ جو جہاں چال رہا ہے یہ سب ایک نارتہ کے ہیں یہاں تاک میرا اور فاطمہ شاہ کا نکاح ڈراما تھا صرف تمہیں رنگے ہاتھوں پکرنے کے لیے میں نے تو اپنی محروسہ کے نکاح کے بعد اسی دن بتا دیا تھا اور وہ دادہ سائن کو جس دن میں محروسہ کو اپنے پاس دے کر آیا تھا یہ سب جو چال رہا ہے یہ میرا سوچا سمجھا پلان تھا جو میں نے فاطمہ شاہ کو اعتماد میں لے کا اس سے بتایا تھا کیونکہ وہ ایک سال سے اپنے بائی کے قطر کموت کے گارڈ اتارتے ہوئے دیکھنے کی ہوا ہاں ہیں اس لئے اس نے میرا سادھیا اور آج تم بے نکاب ہوگے اپنی اس بے تکیسی دو نمبری منصوبے کی وجہ سے علیشہ دستگیشان نے یہ پلان علیشہ کے سچائی جانے کے بعد دادہ سائن کے ساتھ مل کر رکھا تھا اب وہ پکڑا گیا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا لیکن غازی بائی کی وہ بے گناہی ثابت نہیں کر پایا تھا ان کی بے گناہی کا ثبوت اسے ابھی تک نہیں ملا تھا وہ ایک سال سے ڈون رہا تھا وہ پر امی تھا کہ ایک دن ضرور وہ غازی بائی کو بے ایک سور ثابت کر دے گا جس طرح آج اس نے علیشہ کو بے نکاب کر دیا تھا حافظر لے جاؤ اس آسین کے سام کو ہم اس سے ضرور آ کر سوال کروں گا کہ یہ سب اس نے کیوں کیا تھا اتنی نفرت وہ کیوں کرتا ہے شاہ حویلی کے ایک ایک فرد سے آخر وجہ کیا ہے نفرت کی جو یہ ہم سب سے کرنے لگا ہے سید عبا شاہ نے افیسے سے کہتے ہوئے نفرت سے علیشہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو وہ دو اہلکاروں کے قریبت میں پھٹی آنکھوں سے دستگی شاہ کو دیکھ رہا تھا وہ اس وقت شاک میں تھا اور وہ اتنی جلدی کیسے پکڑا جا سکتا تھا اس نے تو اتنی ہموشی سے اپنی پلان پر کام کیا تھا کہ بنک تاک کسی کو پڑھنے اس نے کسی کو نہیں دیا لیکن آج وہ کیسے بے نکاب ہوا کیسے مہروسہ شاہ شاور کے نیچے کھڑی ہچکیاں لے لے کا بڑھ طرح رہی تھی آج رات اس کے لئے باری تھا یہ سوچ بار بار ذہن میں کسی ہتھوڑی کی ضرب کی طرح اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ ایک بار ڈروم ایک بار پر کسی دوسری اور کے ساتھ یہ رات گزارنے والا ہے یہ سوچ اس کو تقلیف پہنچا رہی تھی اس کے جسم اور دل میں ایک آگ بڑھ کر ہی تھی اس آگ کو تھنڈا کرنے شاور کے نیچے کھڑی اپنے آنسو بہار ہی تھی شاہ کیوں کیا آپ نے ایسا کیوں وہ اپنا چہرہ اوپر کرتے زور زور سے چہتی ہوئے ہزیانی انداز میں بولی کیوں ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا آپ نے شاہ کیوں اپنے پیٹ پر ہاتھا کر آنکھیں سہتی سے میچتی ہوئی وہ روح کر بولی تب ہی پیچھے تھے کسی کے مضبوط ہاتھ اس کے نازک ہاتھ کی اوپر اپنا لمس بھکشنے لگے وہ نرم گردر پر گرم سانسو کے تپر شاور سے نکلتے جہاں تھنڈے پانی کے باوجود بھی اس کے پورے وجود میں حرارت بھکشنے لگا محروف ایک گمبی لمس ارگوشی اس کے سماسے ڈگ رہے تو وہ طرف کا پیچھے موڑی تو اپنے سامنے اسے اس وقت دیکھ وہ ہوت پر کنٹرول نہ رکھ سکی اور سسکتی بقراری سے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ مقابل کے آنسو سے تر لبو پر اپنے گلزار لبو کو سجا گئی یہ تک بھول گئے کہ اس نے صبح اس کے ساتھ کیا گیا تھا دستگیر شاہ علی شاہ کو افیسر کے حوالے کرنے کے بعد سیدھے اس کے پاس آیا تھا وہ اب اسے بلکل بھی تانگ نہیں کرنا چاہتا تھا انہیں صبح اسے صرف احساس دھرانے کے لیے وہ صاحب کہا تھا کہ اسے احساس ہو جائے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں جب محبوب کی وجہ سے تکلیف ملتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے جب وہ بیڈ روم میں داہل ہو رہا تھا تو واش روم سے اس کے چیخ سن کر وہ پریشانی سے دروازہ کھول کا اندر داہل ہوا تو اسے شاور کے نیچے کپڑے سمیت دیکھ وہ بہت ترپا اور پیچھے سے جا کر اسے ساتھ لگایا تھا شاہ آپ نے اس وقت جہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو تو اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے نا وہ اس کی چہرے کو تھام کا نم آواز میں بولی دستگیشہ نے اس کی بیگ کی پیشانی سے پیشانی دکا کر لب اس کی سرحس ناک پر سجا کر وہ اسے دیکھنے لگا ہم وہی پر ہیں اس کی پیشانی سے پیشانی کو ہٹا کر وہ اپنے لب اس کی گردر پر اکتابوجہ لہجے میں کہنے لگا محل اس کی بات اور دہکتے لمس پر لرز کی نہیں آپ یہاں سے چلے جائیں وہ آپ کی نئی نویلی دلہر وہ آپ کی راہ تاکر ہی ہوگی اس کی جا بجا لمس کو اپنی گردر لب اور گالو پر پھر سلتے ہوں میں محسوس کر دی شدہ سے کامتی ہوئی کہنے لگی محرو ہماری بیوی فیلحال صرف ایک ہی جس کے پاس بہت قریب کھڑے ہم اپنا شدہ تو بڑا لمس لٹا رہی ہیں وہ گمیر آباد میں کہتا ہے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اچانک سے وہ اسے باہوں میں بارکر ڈرسنگ روم کی جانا بڑا اس وقت وہ جانتا تھا کہ محرو سبا سے روڑ ہی تھی اب اس کے لئے اتنی تیر شاہ شاہ ورکے نیچے کھڑے رہے ہیں ٹھیک نہیں تھا وہ ڈرسنگ روم میں پہنچ کہ اس کے سامنے سے کٹسی کھینچ کا بٹھاتے ہوئے اس کے لئے ایک آرام دے سور نکال کا اسے چینج کرنے کا کہتا خود باہر نکلا تھوڑی دیر بعد جب محرو سا شاہ باہر نکلی تو ساپراد آرام دے پراغ پہنے ہوئے تھی دستگی شاہریں آگے بڑھ کر اسے تھاما اور بیٹھ کی جان ملے جانے لگا آپ اس وقت حویلی میں کیوں نہیں وہاں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی اب وہ آپ کی بیوی ہیں جتنا حق میرا ہے آپ پر اب اس کا بھی اپنا آپ پر اتنا ہی حق ہے پلیس خیانت مات کریں اسے بھی برابر حق دے جس طرح آپ نے مجھے دیا تھا وہ بزاہے تو اس سے سنجدگی سے کہہ رہی تھی لیکن یہ ساپ کہتے ہوئے وہ اندر سے خوش سا جمع کر رہی تھی تڑپ رہی تھی اسے کسی اور اور کے ساپ جوڑ کر محروب پہلے کبھی کھاتے ہیں پہلے محروب پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر ہم وہ ساپ بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت اکلیف اٹھانی پڑی تھی آج دستگی شاہر نے پلیئر میں سالن نکالتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے موں سے سسکی نکلی تو وہ آگے بڑھا اور دوسرے کھانا کھلانے لگا دور رہو کمیلے سلیل انسان مجھ سے یہ مت پولو کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور کس پوزیچن میں ہیں اگر گلتی سے بھی ہماری آواز پاہر چل گئی نہ تو ہمیں ایک منٹ میں یہ لوگ کولی سے اڑا دیں گے وہ دونوں پوری حویلی میں رات تین بجے کے قریب ثبوت دونے نکلے تھے راسے میں جب ان کی نظر ایک آدمہ پر پڑی تو وہ جو اس کے پیچھے تھی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کی مضبوط کلائی پکر کا سامنے نظر آتے ایک روح میں دہال ہوئی اور اب وہ دونوں اس روح میں رکھے ایک علماری کے اندر تھے اس کے پیچھے کھڑا تھا اچانک میں دونوں ہاتھ آگے لا کر وہ اس سے اپنی تنگ حسار میں وقت قدر اس کے شفاپ گردن کو چھنے لگا تو وہ شدید گسے سے خود کو چھڑواتی ہوئی بولی یاد ہے لڑکی کے ہام اس وقت کہاں ہیں رہی دوری کی بات یہ اب ناممکن ہے آپ اب ہماری ریاست کی ملکہ بان چکی ہیں تو اب آپ مرتدام تک ہمارے ساتھ رہیں گی وہ اس کی گردن کو چھوٹے ہوئے سائر اوپر اٹھا کا گنبیر آباد میں کہتا اس سے صحت غصہ دلا گیا یہ شادی میں نے تم سے صرف اس مشن کے لیے کیا تھا نہ کہ تمہاری ضرورت کبورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں اور موں کو لگام تو ورنہ میں اچھتا انہیں لگام دینا جانتی ہو وہ اس حدی سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو پکڑتے ہوئی بولی تو لگام دو نا لڑکی ہم نے روکا تو نہیں ہے اس کا روح اپنی جانم کرتا باہر سیادی روشنی میں وہ اس کے بڑی طرح سے ہلتے لبو کو دیکھ سکتا تھا وہ مدہوش ہو گیا ان لبو کی تھر ترہر کو دیکھا وہ اپنی سنہری آنکھوں میں نشالیے نیچے جھکا اور ہوتھ کو سراب کرنے لگا چھوڑو مجھے تم جھوٹھے انسان ہو اتنی جلدی اپنی بات سے کیسے ملک کر سکتے ہو کیسے کہہ رہے تھے اس دن اپنے سائن کے سامنے کے میں سرومیشن کے لیسنر کی سے شادی کر رہا ہوں یہ مجھ سے کوئی امید نہ لگائے اب خود مجھ سے امید لگا رہی ہے وہ اسے دور کر دیچی ہی کر بولی نرکی پہلے ہم جو کہہ رہے تھے وہ سب سچ کہہ رہے تھے ہم سے امید مت لگانا اور آپ بھی سچ کہہ گئے ہیں کہہ گئے کہ آپ کو جتنی مرضی ہم سے دل لگانا ہے ہمیں محبت کرنا ہے ہمیں بلکل بھی برا نہیں لگے گا بلکہ بہت اچھا لگے گا کہ آپ بھی ہمارے طرح اس رشتے کو قبول کر رہی ہیں ایک ہاتھ سے اس کے کلائے پکڑ کر اس سے اپنی باہوں میں بارکار اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہو پیار بڑی کمبیر آواز میں کہتا اس کی تھوڑی کو چکو سے لرز نہیں پار مجبور کر گیا شٹ اپ اپنی گھٹیا بکواس بان کرو تمہیں مجھ سے یہ پانچ گھنٹے میں کیسی محبت ہو گئی ہاں مجھے تو اب تم مشکوک لگ رہے ہو کہ ہی تم مجھ سے کوئی گین تو نہیں کھیل رہے وہ ملازم کے وہاں سے جاتے ہی علماری کے پر کھڑ کر لا تمار کا باہر گرا کر خود اس کے اوپر چاڑ کر اس کے دونوں مضبوط ہاتھوں کو سختی سے جگرتی ہوئی بولی ماں میں یہاں کو اس وقت علمداد بہت مشکوک لگ رہا تھا پلان کو بنائے ہوئے انہیں چار گھنٹے ہوئے تھے اور اب یہ پانچوہ گھنٹہ ہونے والا تھا تو پھر علمداد اسے اتنی جلدی اس سے کیسے پیار کا بہت جڑا پیار گھنٹے دن مہینے سال نہیں دیکھتی پیار یہ بس ہو جاتی ہے کسی بھی لمحے کسی بھی دن یا سال میں لیسے مجھے ان پانچ گھنٹوں کے اتنی محتسر وقت میں تم سے ہوا ہے علمداد یک دم سے اسے نیچے کرتا خود اس کے اوپر جھک کر اس کے چہرے پر آوارہ لڑکو پیچھے کرتا کمری رواز میں کہتا اسے غصے سے کامتے لبو پر جھکنے لگا سٹاپ اٹھ زلیل انسان دور ہو مجھ سے اپنے گندے ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے رہنم اپنا چہرے دوسری طے کرتی ہو شدید غصے سے بولی جانب ہمارے ہاتھ ہو بالکل بھی نہیں چال رہے ہاں البتہ مو ضرور غصہ ہی کرنے والا ہے اگر ہموش رہو گی تو ہم اسے لگام ڈالیں گے اسے ڈرانے کے لئے سچ میں اس کے لبو کے قریب ہمرا چہرہ لے جاتے ہو باری آواز میں کہنے لگا ماں جو چہرہ ادھر دکا رہی تھی وہ چہرہ رہی تھی اس کی بات پر ہموش ہو گی لڑکی مانا پڑے گا کہ تم بہت زیادہ سٹرانگ ہو جو ہمارے جانسے میں نہیں آئی وانہ تمہاری جگہ اگر کوئی کمزور پیار کی بکل لڑکی ہوتی رہا تو وہ اس وقت جہاں نہیں ہمارے بیڈروم میں ہماری تنگ باہوں کی قریب میں سیمٹ رہی ہوتی ہماری پیار کی گرمی میں سلگ رہی ہوتی وہ اسے دور ہونے کے بعد بھی بے باکی اس سے باز نہیں آئے اس کی طریف کرتے ہوئے آخر میں مانیہیزی اچارہ کرتے ہیں وہ اسے شرم سے صرف اناڑی کر گیا کتنے بے شرم ہو تم لا ایک کمینے ذریعی نسان اگر وہ لڑکی تمہاری نگاہ میں نہ ہوتی تب بھی تم اسے اپنے بیٹھ تک لے جاتے ہاں وہ ساہندرز سے اسے گھوٹی ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر تپر مانے کے لیے آگے بڑی لیکن اس کی کمر سے پکڑنے وہ تلملا کا رہ گی لا ہو لا ولا گوا دا اس کی بات پر آلمدار نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے کان کو ہاتھ لگایا اور کمر پر گریفت تتان کرتا اس سے جلسانے لگا اپنی گربر سے اپنی مہیک سے نزدیکی سے اور اپنی لب سے وہ سرح رنگ آنکھوں سے اسے گھوٹی تھی وہ شرم کے باعث سلگ رہی تھی لڑکی اب ہم اتنے بھی بیغیرت نہیں تمہیں بھی صرف اسے دیچ ہوا ہے کیونکہ تم شرائی حیثیہ سے ہماری بیوی ہو چاہیے کاغذی ہی لیکن ہمیں آپ کو چھونے کا مکمل حق ہے اگر اب ہماری جال میں پھس جاتی نہ تو ہم یہی پر اپنا قبضہ جمع لیتے صبح تک اسے جلانے کے لئے یہ سب کہہ رہا تھا اسے گھسے سے تلملاتے ہوئے دیکھا اس کے بہت مزہ آ رہا تھا ورنہ وہ اپنے دل میں اس کے لئے کوئی احساس محسوس نہیں کر رہا تھا وہ شروع سے نٹک کر رہا تھا اسے چاہ کرنے کے لئے کہ ایک مرد کے قریب آنے پر یہ لڑکی اپنے نفس پر قابو رکھ سکتی ہے یا نہیں اگر ہمیں اسی طرح چوڑوں کی طرح گسنا تھا تو تمہاری پیر سائن نے ہمیں نکاح کرنے پر مجبور کی کیوں کیا تھا ہم بغیر نکاح کے بھی تو یہاں آ سکتے تھے مہرمان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا عالمدان جو اس کے روم سے نکلنے کے بعد ہوموش اس کے آگے چال رہا تو اس کے بعد پر جرکے سے مڑا کیونکہ تم سے اور تمہاری دوست سے زیادہ ہم دونوں شاہ حویلی والو کو جانتے ہیں اگر ہم بغیر رشتے کے رات کے تین بچے ہی نہیں ان کے حویلی کے کسی بیڈ روم میں مل گئے نا تو وہ پہلے ہمارے رشتے کے مطالق پوچھیں گے پھر بعد میں یہ پوچھیں گے کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں وہ دونوں اس حویلی کے اوپر منظر پرتے عالمدان نے آگے بار کر اسے پیچھے رکھے اکیس تین گلطوں پر پر گرائے اور خود اس کے اوپر جھکتے ہوئے سنجدگی سے کہنے لگا یہ رولز اس حویلی کے مرد نے بنایا ہوگا ہے نا ویلیچ مین وہ اس کی اتنی قربل کا شرم سے صرف ہونے کی بجائے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گارس سنجدگی سے بولی ہاں سیٹی وومن یہ رولز شاہ حویلی کے سعید عباس شاہ نے بنائے ہیں اس کے چہرے پر رقم ناغواریت ایک تار سنجدہ لہجے میں بولا میں نے گوں پر بنے جو آرٹیکل پڑے تھے نا وہ سب سچ ہوں گے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تم سب گوں والے مرد کتنے بڑے ظالم لوگ ہو ہمیشہ وہ لوگوں کو کیوں ڈگری کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود مرد جو چاہی آیاشیاں کرتے پھر جب کوئی گوں کی کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو کیوں اس کے لیے پنچائد لگاتی ہو تم ظالم گوں کے مرد وہ ہمیشہ گوں میں عورتو کے ساتھ ہوئے واقعات پر بنے آرٹیکل پڑتی تھی آج عالمداد کے موں سے وہی چیزیں سن کر اسے اقدام سے عالمداد کے ساتھ اس گوں کے مردوں پر غصہ آنے لگا نہیں لڑکی جہاں صرف عورتو پر ظلم نہیں کیا جاتا یہاں مردوں پر بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے مثال ہمارے پیٹ سائی ہیں عالمداد نے بغر اس کے غصے سے سرچ چہرے پر سجا کر اسے غزان سائی کی بابت بتانے لگا اس پر ظلم کرنے والے بھی تو اس شاہ حوالی کے مرد اور گاؤں کے مرد ہی تو تھے مرد ہی تھے بہت ظالم یہ مرد نہ ہی عورت کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی مرد کو خود کو زمینی خدا سمجھتے ہیں وہ نفرت کہتی عالمداد کو صحت حیرت میں مبتلاگار کی اس کی آنکھوں میں اتنا نفرت مردوں کے لیے دیکھ پتہ نہیں کیوں عالمداد کو بیچانی سے یہ بات جانے کا تجزس ہونے لگا آخر مردوں سے اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے جو وہ نفرت سے مرد کا نام لے رہی تھی مردوں سے اتنی نفرت کرنے کی وجہ آپ بتا سکتی ہیں ہمیں لڑکی امیر چاہر کے مردوں کا نہیں بتا لیکن ہم گاؤں کے مرد بہت ہی نرم دل اور عالمداد صوفے کے حدوں پر اپنے دونوں ہاتھ جمع کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے سانیدکی سے پوچھنے لگا مہرمان صوفے پر بیسکونی سے دردہ کے سکتی خوش ساتھ نزو سے اسے دیکھنے لگی عالمداد مزید آگے جھکا اس کے ستونہ کے قریب اپنے لاب لے جانے لگا وہ یہ دیکھتی جڑکے سے اپنا چہرہ دوسری تو کر گی اور بڑے رومانٹک مزاج والے بھی کہو میڈم ہم گاؤں والے مرد اپنی بیوی کے ساتھ رومانس بھی بڑی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں انہیں اپنی پیار سے پیار کرانے پر مجبور بھی جلد کر دیتے ہیں اگر یہ نگاہ محبت کی وجہ سے نہ کرتے نہ تو ہمیں اس وقت یہ سب بھول کر دونوں ایک دوسرے کی باہوں کے تنگ حسار میں اس چاہت بڑے مدہوش اندیری رات کے سہر میں کھو کر ہم اس لمحے کو حسین اور ایک یادگار بڑی کہانی بنا دیتے لڑکی نا جانے کیوں سوپے پر آنکھوں میں مردوں کے لیے نفت لیے بیٹھے لڑکی کو اس وقت اپنی مضبوط باہوں میں سمر کا بڑی طرح لرزتے ہوئے شرم سے سرہ ہوتے چہرے کے ساتھ بے اپنا شرماتے ہوئے دیکھنے کا ہواہش کرنے لگا تم اتنے بے شرم اپنے سائن کے سامنے تو بلکل بھی نہیں لگ رہے تھے تو یہاں آتے ہی تم نے بے شرمی کی زبان بولنا کیوں شروع کر دیا مہرباہا نے اسے تکی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے اوپر جھکا شاید کوئی گسا ہی کرنے کی ہوش دل میں لی اس کے پاس بہت قریب بڑھ رہا تھا کیوں کہ لڑکی صوبہ سے ہماری زبان میں ایک حراب قسم کی کجلی نے حملہ کیا تھا آپ سے بے شرمی کی زبان میں بات جیت کرنے کے لیے علمداد اسے غصے سے تھڑکتے نازک کلابی لبو کے کناروں پر اپنے موچوں تلیل تبلہ براکا اس کی اسی وقت پیچھے ہٹ کر کہیں وہ لڑکی اس کے چہرے کو غصے سے بگار ہی نہ دے وہ مانیہیزی سے بوجہ لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں جا کر اپنی ایک آنکھ شرارہ سے دبا گیا مہرمہاں اس کی بے ساتگی اور بے باقی نگاہوں سے دیکھنے پر اپنی آنکھیں پھاڑے اسے دکھو رہی تھی منحوس کٹیا مرد پیچھے رہو ہم یہاں صرف ایک یو ایس پی کے لیے آئے ہیں تمہاری انچونچلو کو پورا کرنے نہیں وہ آنکھوں میں بسا لیے ہاتھ اس کے سینے پا رکھتے اسے پیچھے دکھے کہا اٹھیوں سہتی سے بولی علمداد اسے دکھا دینے سے ایک انچ بھی نہیں ہی لہا وہ نیچے گرنے کی ایک بین کرتا اپنے کشادہ سینے پا ہاتھا کا مانیہیز نزدیو سے اسے دیکھنے لگا